الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیگین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور اس میں ترتیب وار گیارمہ پارہ سورہ یونس تک ہم سن چکے ہیں قرآن پاک کی آیات ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر صراط الجنان سے پڑھ کر بیان ہو رہی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اگرام آج کا درس ہم سورہ یونس آیت نمبر سیون سے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا بالحیات الدنیا وطمئنوا بها والذین ہم عن آیاتنا غافلون اولئیک مأواہم النارو بما کانو یکسیبون آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان بشک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے عامال کے بدلے میں دوزخ ہے ناظرین کرام ان آیات میں پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو حشر یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں لاتے اور اس کے بعد حشر پر ایمان لانے والوں کا ذکر ہے اس آیت میں حشر پر ایمان نہ لانے والوں کی چار صفات بیان فرمائی گئیں ایک تو یہ کہ وہ اللہ پاک سے ملنے کی امید نہیں رکھتے لا یرجون لقاءنا اور اس امید کے دو معنی وہ فسری نے بیان کی ہے ایک تو خوف اور ایک تمہ خوف سے مراد یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن ہم سے ملنے سے نہیں ڈرتے اور ملنے کا خوف نہیں رکھتے اس لئے وہ ثواب اور عذاب کو جھٹلا رہے ہیں یا تمہ یعنی لالچ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ دنیا پر مطمئن بیٹھے ہیں اور اللہ پاک کے ثواب کی لالچ نہیں رکھتے پھر ان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ دنیا کی زندگی پسند کیے بیٹھے ہیں یعنی انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا بس دنیا ہی چاہیے اور اس تھوڑی سی اور فانی زندگی کو بہت زیادہ اور باقی رہنے والے پر ترجی دی پھر فرمایا کہ اس پر مطمئن ہو گئے یہ کفار کا قلبی اتمنان دنیا اور اس کی لذتوں کی طرف مہلان کی وجہ سے ہے اس لئے ان کے دلوں سے ڈر اور خوف نکل گیا اور جب اللہ پاک سے ڈرنے اور اس کے عذاب کا خوف دلانے والی باتیں سنتے ہیں تو ان کے دل اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا پھر فرمایا گیا کہ وہ اللہ پاک کی آیتوں سے غافل ہیں اس کی نشانیاں جو ہر طرف سے گویا ان کی طرف متوجہ ہیں ان سے غافل ہیں تو غافل کیسے ان نشانیوں کی طرف توجہ کریں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہاں آیات سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور قرآن شریف مراد ہے اور غفلت کرنے سے مراد ان سے مو پھیرنا یعنی حضور سے اور قرآن شریف سے مو پھیرنا مراد ہے یہاں آیت مبارکہ میں کفار کے اعتقاد کے اعتبار سے یہ حالات بیان فرمائے گئے ہیں لیکن عملی طور پر مسلمان بھی ان میں بہت سی چیزوں میں ملوث ہمیں نظر آتے ہیں جیسے دلوں سے قیامت کے حساب کتاب اور عذابِ الہی کا خوف نکل جانا دنیا کی زندگی کو ہی پسند کرنا اسی کے لئے کوشش کرنا اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا قرآن اور احکاماتِ الہیہ سے غفلت دلوں کا سخت ہو جانا شدید وعیدے سن کر بھی گناہوں سے باز نہ آنا یہ سب چیزیں ہمارے اندر اس آیت کی روشنی میں کفار کے افعال کا عکس دکھا رہی ہیں اور کیا یہ ہے ہم دیکھے تو صحیح اور ہمیں ڈرہ رہی ہیں کہ یہ باتیں تو کفار کے لئے قرآن شریف میں فرمائی گئیں لیکن افسوس ہم مسلمان ہو کر ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے اور کفار کے لئے تو فرمایا گیا اولائکم اواہم النار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے تو مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے کہ یہ کفار کے کفر اور تقزیب اور خبیص عمال کے بدلے ان کا ٹھکانہ ہے ہم گناہگار اللہ نہ کرے اگر ان گناہوں کے سبب ایمان ضائع ہو گیا تو خدا نہ خواستہ ہمارا ٹھکانہ یہ ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے آسان ترجمہ قرآن کنزل عرفان بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمال کیے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے ناظرین اکرام حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا یہ شخص کہے گا تو کون ہے وہ کہے گا میں تیرا عمل ہو اس کے لئے نور ہوگا اور جنت تک اسے پہنچائے گا اور کافر کا معاملہ برقس ہوگا کہ اس کا عمل بری شکل میں سامنے آئے گا اور اسے جہنم میں پہنچائے گا سبحان اللہ کتنی پیاری فضیرت ہے مومنین کے لئے کہ ان کی جنت کے طرف رہنمائی اللہ پاک کی جانب سے ہوگی وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لئے اس میں رہیں گے ان کے محلات کے دامن میں دودھ شہد شراب تحور اور خالص پانی کی نہریں جاری ہوں گی کیا خوبصورت نظارہ ہوگا کیا مزے ہوں گے محلات کے نیچے دودھ کی نہریں بے رہی ہیں خوبصورت محلات ہیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو بندہ یاد کرے اور فانی زندگی میں اپنے احوال کو اچھا کر لے اپنے حالات کو رب کی رضا کے مطابق کر لے تو انشاءاللہ الكریم یہ اچھے کام قیامت میں کام آئیں گے آگے پھر فرماتا ہے کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین آسان ترجمہ قرآن کنزل عرفان ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ناظرین اکرام فرمایا گیا کہ دعواہم فیہا اہل جنت تسبیح تحمید تقدیس میں مشغول ہوں گے وہ اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے سبحان اللہ وغیرہ کہتے رہیں گے اور اس ذکر سے انہیں فرحت اور سرور اور انتہاد ارجے کی لذت حاصل ہوگی سبحان اللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی لوگ جنت میں کھائیں اور پییں گے اس میں تھوکیں گے نہ پشاپ کریں گے رفع حاجت کریں گے اور نہ ناک صاف کریں گے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ارز کی پھر ان کا کھانا کہاں جائے گا فرمایا ایک ڈکار آئے گی اور پسینہ مشک کی طرح ہوگا انہیں تسبیح اور حمد کا اس طرح الہام ہوگا جیسے سانس آتا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر فرمایا جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا یعنی اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کی تحیت یعنی تعظیم و تقریم سلام سے کریں گے یا ملائکہ انہیں بطور تحیت سلام ارز کریں گے یا ملائکہ رب کی طرف سے ان کے پاس سلام لے کر آئیں گے پتا چلا کہ بوقت ملاقات سلام کرنا اور بوقت رخصت حمد الہی کرنا یہ جنتیوں کا مشغلہ ہوگا ہمیں بھی دنیا میں یہ ایک عمل اختیار کرنا چاہیے پھر فرمایا وآخر دعواہم ان کی دعا کا خاتمہ کیا ہوگا ان الحمد للہ رب العالمین کہ تمام تعریف تمام خوبیاں اللہ پاک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو یہاں پر یہی بات ہوئی کہ ان کے کلام کی ابتداء اللہ پاک کی تعظیم اور اس کی شان کے بیان سے ہوگی اور کلام کا اختتام اس کی حمد و سنا پر ہوگا اور اس کے دوران جو چاہیں گے آپس میں کلام کریں گے اس سے پتا چلا کہ حمد الہی جنت میں بھی ہوگی حمد کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ پاک اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمد للہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ پاک کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے سبحان اللہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رات کو اٹھے اور یہ کہے پھر کہے یا کوئی اور دعا کرے تو قبول کی جائے گی اور اگر وضو کرے اور نماز پڑے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی سبحان اللہ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّستِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں ناظرین اکرام یہاں پر فرمایا گیا کہ اگر اللہ پاک لوگوں کی بد دعائیں جیسے کہ وہ غصے کے وقت اپنے لیے اپنے اہل و اولاد و مال وغیرہ کے لیے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حلاق ہو جائیں خدا ہمیں غارت کرے برباد کرے اور ایسے قلمیں اپنے اولاد اور رشتداروں کے لیے بھی کہہ خزرتے ہیں جسے ہم اردو میں بھی سنا کرتے ہیں اگر وہ دعا ایسی جلدی قبول کر لی جاتی جیسی جلدی وہ دعا خیر کے قبول ہونے میں چاہتے ہیں تو ان لوگوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا اور وہ کب کے حلاق اور برباد ہو گئے ہوتا لیکن اللہ پاک اپنے کرم سے دعا خیر قبول فرمانے میں جلدی کرتا ہے اور دعا بد کے قبول میں نہیں یہ اس کی رحمت ہے ہوا یہ تھا ناظرین نظر بن حارس نے کہا تھا یارب یہ دین اسلام اگر تیرے نزدیک حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اگر اللہ پاک کافروں کے لیے عذاب میں جلدی فرماتا جیسا کہ ان کے لیے مال و اولاد وغیرہ دنیا کی بھلائی دینے میں جلدی فرماتا ہے تو وہ کب کے حلاق ہو چکے ہوتے ہیں اس آیت سے پتا چلا کہ ہماری تمام دعائیں قبول نہ ہونا بھی اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ہم کبھی برائی کو بھلائی سمجھ لیتے ہیں اور یہ بھی پتا چلا کہ غصے میں اپنے کو یا اپنے بال بچوں کو کوسنا نہیں چاہیے ہر وقت رب تعالیٰ سے خیر ہی مانگنی چاہیے نہ معلوم کونسی گھڑی قبولیت کی ہو اور بعض اوقات ایسے ہو بھی جاتا ہے اولاد کے لیے کسی نے بدعا کی اور وہ قبولیت کی گھڑی تھی جس کے نتیجے میں اولاد پر واقعی وہ مصیبت اور آفت پھر آ جاتی ہے جس کی وہ اس نے بدعا کی ہوتی ہے لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بار ہم بوات کی جنگ میں گئے آپ مجدی بن عمر جوہانی کو تلاش کر رہے تھے ایک اونٹ پر ہم پاچ چھے اور سات آدمی باری باری سوار ہوتے تھے ایک انساری اونٹ پر بیٹھنے لگا تو اس نے اونٹ کو بٹھایا پھر اس پر سوار ہو کر اسے چلانے لگا اونٹ نے اس کے ساتھ سرکشی کی تو اس نے اونٹ کو کہا اللہ تجھ پر لانت کرے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اونٹ پر لانت کرنے والا کون ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں ارشاد فرمایا اس اونٹ سے اتر جاؤ اور ہمارے ساتھ ملعون جانور کو مت رکھو تم اپنے آپ کو بدعا دو نہ اپنی اولاد کو بدعا دو اور نہ اپنے مال کو بدعا دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ تعالی سے کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے اللہ اکبر کیسی پیاری تربیت ہمیں عطا فرمایت حدیث پاک کے ذریعے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی گاڑی کو اپنے گھر کو اپنے موبائل کو ہم بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ستیہ ناسو میری موٹر سائیکل کا مجھے جگہ جگہ پریشان کرتی ہے جو اپنے موبائل کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کبھی وہ اٹکنے لگتا ہے تو اپنی سواری اپنے گھر اپنے بچوں اپنی چیزوں کے بارے میں بھی کبھی بھی بری بات بری دعا وغیرہ مو سے نہیں نکالنی چاہیے اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا حد سے بڑھنے والوں کے لئے ان کے عمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں ناظرین اکرام یہاں پر فرما گیا کہ جب کافر کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے ہر حال میں ہم سے دعا کرتا رہتا ہے اور جب تک اس کی تکلیف زائل نہ ہو وہ دعا میں مشغول رہتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ہم سے مو موڑ کر اپنے پہلے طریقے پر ہی چلتا رہتا ہے اور وہی کفر کی راہ اختیار کرتا ہے اور تکلیف کے وقت کو بھول لیاتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا کافروں کے لئے ان کے عمال اسی طرح خوشنما بنا دئیے گئے ہیں اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ انسان مصیبت کے وقت بہت بے سبرا ہو جاتا ہے اور راحت کے وقت نہایت ناشکرا جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہے اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو شکر بجا نہیں لاتا اور اپنی سابقہ حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے یہ حال غافل کا ہے اقل مند مومن کا حال اس کے خلاف ہے وہ مصیبت و بلا پر صبر کرتا ہے راحت اور آسائش میں شکر کرتا ہے تکلیف و راحت کے تمام احوال میں اللہ پاک کے حضور گریہ و زاری اور دعا کرتا رہتا ہے اور ایک مقام اس سے بھی آلہ ہے جو موملوں میں بھی مخصوص بندوں کو حاصل ہے کہ جب کوئی مصیبت و بلا آتی ہے اس پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ دل و جان سے اللہ پاک کے فیصلے پر نہ صرف راضی رہتے ہیں بلکہ اس حال میں بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں اس آیت مبارکہ پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کس گروہ کے پیچھے ہیں اور ہمارے اندر کون سے گروہ کی علامات پائی جاتی ہیں کیا ہم بھی مصیبت میں نمازی پریزگار زاکرش اور اچھے مشغلے کرنے والے وظیفے پڑھنے والے بن جاتے ہیں اور پھر مصیبت دور ہونے کے بعد وہی بے نمازی وہی جری وہی بے باق اور غافل ہو جاتے ہیں کیا ہم ایسے تو نہیں تو ہمیں اپنا ریزلٹ سامنے آ جائے گا کہ مومنوں کا حال اور کافروں کا حال ہم کس حال پر ہیں تو ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی کوئی پریشانی آتی ہے تو بھاگے بھاگے مسجد آتے ہیں اور اللہ والوں سے بھی ملیں گے دعائیں بھی کرائیں گے نمازی بھی بن جائیں گے اور پھر جیسے مصیبت ٹلی قرضہ اترا کوئی مشکل ختم ہوئی تو وہی بے نمازی وہی اللہ پاک کی یاد سے غافل نمازوں سے بے گانا اور وہی اپنے سابقہ انداز کی طرف لوٹ جاتے ہیں تو چاہیے یہ کہ خوشی ہو یا غمی دونوں حالتوں میں ہم تقوی اختیار کرے اور اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہیں اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے عسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے ہم یوں ہی مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں یعنی اے کفار مکہ تم سے پچھلی قوموں نے جب شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر آیا کرتے جو ان کی سچائی کی بڑی واضح دلیلیں ہوا کرتی تھے لیکن انہوں نے نام آنا اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی تصدیق نہ کی اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ رسولوں پر ایمان لاتے اور جو کچھ وہ اپنے رب کے پاس سے لائے تھے اس کی تصدیق کرتے تو پھر جس طرح رسولوں کو جھٹلانے کے سبب ہم نے ان گزری ہوئی قوموں کو ہلاک کر دیا ایسی طرح اے مشرکو میں اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھٹلانے پر تمہیں بھی ہلاک کر دوں گا یہ ایک وارننگ ہے یہ کفار مکہ کو جو دی جا رہی ہے آسان ترجمہ قرآن کنزل عرفان پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو ناظرین اکرام اس آیت میں اہل مکہ سے بات ہو رہی ہے کہ اے لوگوں پھر ہم نے گزشتہ امتوں کے بعد جنہیں ہلاک کر دیا گیا تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا ہے تو تمہاری باری ہے تمہارا امتحان ہے علامہ احمد صاویر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دن سے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اس سے لے کر قیامت تک ان کی امت میں مسلمان یا کافر جتنے لوگ ہوں گے سب زمین میں گزشتہ قوموں کے جانشین ہیں پھر فرمایا لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو یعنی ہم تمہارے عامال کا امتحان لیں کہ تم اچھے کام کرتے ہو یا برے کام کرتے ہو اور پھر تمہارے عامال کے مطابق تم سے معاملہ فرمائے تمہیں اچھی جزائیں عطا کریں اور تم برے کام کرو تو تمہاری پکڑ ہو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا سر سبز اور میٹھی ہے اللہ پاک نے تمہیں اس میں جانشین بنایا ہے پس وہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اس آیت سے مراد نہیں ہے کہ اللہ پاک کو پہلے علم نہیں تھا اور جب مشرقین عمل کر لیں گے تو اللہ پاک کو علم ہوگا بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ پاک ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا جیسا امتحان لینے والا لوگوں کے ساتھ کرتا ہے اللہ پاک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور اسے ہر چیز کا ہمیشہ سے علم ہے اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهِ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِ اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَاءَا إِلَي اِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ آسان ترجمہ قرآن کنزل عرفان اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اسے تبدیل کر دو تم فرماو مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں میں تو اسی کا تابع ہوں اور جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے ناظرین اکرام کفار کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں تو آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لائیں جس میں ہمارے بتوں لات عزا منات وغیرہ کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑنے کی باتیں نہ ہو اور اگر اللہ پاک ایسا قرآن نازل نہیں کرتا تو آپ اپنی طرف سے بنا لیجئے یا اسی قرآن کو بدل کر ہماری مرضی کے مطابق کر لیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے ان کیا یہ کلام یا تو مزاک اڑانے کے طور پر تھا یا انہوں نے تجربے اور امتحان کے لیے ایسا کہا تھا کہ دیکھیں گے کیا جواب دیتے اگر یہ دوسرا قرآن منا لائیں یا اس کو بدل دیں تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے یہ تو انہی کا تھا پہلے بھی بعد میں بھی انہوں نے بدل دیا اسے معاذ اللہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ میرے لئے یہ حلال نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں میں تو کمی زیادتی اور تبدیلی کے بغیر صرف اسی کا تابع ہوں جو اللہ پاک میری طرف وحی فرماتا ہے اور یہ میرا کلام نہیں کہ میں اس میں تبدیلی کر سکوں بلکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے اگر میں نے اپنی طرف سے اللہ پاک کے کلام میں کوئی تبدیلی کر کے اس کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے اور ویسے بھی دوسرا قرآن بنانا انسان کے بس کی بات ہی نہیں کیونکہ انسان کا اس سے عاجز ہونا تو اچھی طرح ظاہر ہو چکا ہے اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کفار کے ساتھ اسلام کی قطعیات میں سے کسی چیز پر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی خوشنودی کے لئے اسلام کی کوئی قطعی چیز چھوڑ دیں جیسے ان کی خوشی کے لئے سود کی اجازت دے دیں یا پردہ ختم کر دیں یا نمازوں میں کمی کر لیں وغیرہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے زندگی رہی تو انشاءاللہ کریم آیت نمبر سکسٹین سلح یونس سے اپنے درس کا آغاز کریں گے اپنا خیال لکھئے گا صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم